جی تو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا مری اپنا مری میں آج چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مری کے مختلف ایریاز جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں وہاں پہ ویدر کنڈیشنز کیسی ہیں موسم کیسا ہے کیونکہ اس ایریے میں تو آج صبح سے پھر بادل چھائے ہوئے ہیں اور فوق تو نہیں ابھی لیکن مری کی موسم کا کوئی ادبار نہیں ہے یہ موسم پھرے گا اگلے کافی دن یہ موسم ایسا ہی ہے تو ابھی چلتے ہیں مری کے کچھ ایریاز میں اور وہاں سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کس کس ایریے میں ہم تو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ موسمی آلات کیسے ہیں فوق ہے نہیں ہے بارش ہے نہیں ہے اور مری کے اندر ریش اور خب کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے کتنے لوگ مری میں آ رہے ہیں ابھی بھی ریش ہے یا ریش کم ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مری کو چیز اس ویڈیو کا سٹارٹ جو ہے وہ میں نے اپنے گھر سے لیا ہے اور پاہر سامنے تھوڑا سا یہ ایریہ بھی آپ کو دیکھا دوں نیومری ویزیبلیٹی بلکل کلیر ہے صاف سترا سب ماہول ہے ہلکہ ہلکہ سورج بھی نکلا ہوئے یہاں پہ تو حالات بہتر ہیں اس طرح اگر اس طرف جائیں تو اس طرف پیچھے کشمیر کے جو پہاڑیں ان کے اوپر ہلکہ پھل کے بادل یا فاغ نظر آ رہی ہے لیکن ویزیبلیٹی آج بہت کلیر ہے جی تو اس وقت میں ہوں مری مال روڈ پر مال روڈ پر کیا سامائے موسم کیسا ہے سامنے آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ مال روڈ کے اوپر رش ہے اور روٹین کا رش ہے تھوڑا سا روٹین سے شاید زیادہ کہہ سکتے ہیں اس رش کو لیکن کوئی بہت زیادہ رش کھپ نہیں ہے اس طرح اگر اس طرف تھوڑا سا کیمرہ گھما گیا آپ کو دکھاؤں یہ جگہ گلی کی طرف سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں مال روڈ پینٹری کے لیے مال روڈ میں روٹین کا رش ہے اور پارکنگ تو مری کا خیر ایک ایشو ہے کچھ پارکنگ پلازے بنائے گئے مری میں لیکن وہ شاید ضرورت پوری نہیں کر رہے ایک پارکنگ پلازہ جو ہے وہ نیچے ہے سی ایم ایج سے نیچے کی طرف جو روڈ جا رہی ہے جنسی اڈا سے جو اوپر آتی اس کو بڑا پارکنگ پلازہ بنائے ہیں اس طرف آپ کو دکھاؤں یہ نیچے جو ایریہ یہ بھی پارکنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے آگے چلے جائیں تو ٹی ایچ کیو کے سامنے اس کے اندر بھی تھوڑی سی پارکنگ ہے کچھ ہوتل والوں نے اپنی بھی پارکنگ رکھی ہوئی ہے تو پارکنگ ایک ایشو ہے مری کے اندر اب یہ جو گاڑیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں ان دنوں میں جو ہے وہ یہ ون وے کی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ایک سائٹ سے اگر سامنے سے گاڑی آ بھی جائے سائٹ پر پارکنگ بھی ہے تو پھر آپ کراس نہیں کر سکتے تو جیسے جیسے دن آگے نکلے گا مال روڈ کو پر ریش پڑتی جائے گی مال روڈ پر جو ہے اس کے جی پی چوک سے تھوڑا کا نیچے آیا ہوں سامنے جس طرف میرا کیمرہ سامنے سے جو روڈ گاڑیاں ہوں جس طرف گرین کلر کی صدوکی ہے یہ جگہ گلی والی روڈ ہے جو جگہ گلی سے آ رہی ہے اس طرح یہ جو روڈ ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ جا رہی ہے کشمیر پوائنٹ پر اور یہ نیچے جو روڈ جا رہی ہے جس طرح یہ بلیک کلر کی گاڑی جا رہی ہے یہ روڈ جا رہی ہے پی ایچ کی آسپٹل سے ہوتی ہے نیچے پلڈرنہ والی سائٹ پر لیکن ایک یہ روڈ ہے جو بالکل میرے سامنے نیچے ہے یہ جو اندر کی طرف اس طرف جا رہی ہے یہ آج اس روڈ پہ جلتا ہوں اور یہ روڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس روڈ کو پر ہم کدر نکلیں گے یہ روڈ کہاں جا رہی ہے اس روڈ کو پر کیا کچھ ہے پھر تو مال روڈ کو پر آپ جاتے ہی رہتے ہیں اور مال روڈ کو پر ہر بندہ اس کو جانتا ہے لیکن یہ روڈ کس طرف جا کے نکلتی ہے کیسی روڈ ہے یہ اس کو پر کیا ویو ہے کیا نظار ہے اور نکلتی کہاں جاتی ہے یہ پھر اس روڈ کو پر ہر چکتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ روڈ کے در جاری ہے اس سامنے زبادست ویو ہے جو پیو چوک ہے یہ جو پیو چوک سے اوپر ہوتل موو و ان پک اس کا بڑا اچھا ویو ہے اب اس روڈ کے اوپر شروع میں ہی بلکل ہی بلکل شروع میں ہوں میں ہوتل سب تین اس سے آگے مسیاری ہوتل ہے چلتے ہیں اس کے اوپر آگے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر جاری ہے روڈ اب اسی روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگیا ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مری ہے یہ تھوڑا سا آگیا ہے یہاں سے جو جی پیو چوک ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے تھوڑا سا اس پہ آگے آئیں گے اسی روڈ کے اوپر سیسل ہونز تھوڑا مشہور ہے یہاں پہ تو سیسل ہونز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اسی جو پر اور اسی ذرے روڈ آگے چلتی جائے گی نکلتی جائے گی دیکھتے ہیں آگے یہ کدھر جاگے نکلتی ہے تھوڑا سا آگے آگے آئیں گے اسلامباد ویو ہوتل البدر ہوتل یہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہیں ہوتل دل کشا یہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے یہ ایسے ایریا ہے کیونکہ اس تھوڑا بند سا ایریا ہے لیکن آپ نے اگر رہائش کے لیے آنا ہے رہنا ہے یہاں پہ تو اس کے اوپر کافی گنجائش ہے بہت چیزیں بہت جگہیں ملیں گے بہت ہوتل بہت سارے آپ کو ملیں گے اب یہ اس روڈ کے تقریباً انڈ پوائنٹ پہ میں آگیا ہوں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ریڈ اونین جو یہ روڈ جو مسجد کے بالکل ساتھ سے نکلتی ہے یہ مرحبہ چوک میں آکے نکلتی ہے اندر اندر سے یہ سارا تقریباً ٹھوڑا سا بند ہے رہی ہے لیکن رہائش ہی ہے اگر آپ نے رہائش کے لیے آنے جگہ کوئی دوننی ہے تو اس ایریا میں بھی آپ کو کافی پوٹنشل ہے کافی جگہ نظر آئیں گی سامنے ہمارا رہا چوک میں آگیا ہوں میں یہاں سے لیفٹ جو ہے یہاں سے لیفٹ جو ہے وہ مال روڈ کی طرف سے لے جائیں گے اور رائیٹ پہ آپ انڈی پوائنٹ کی طرف نکل جائیں گے ریش اور موسم دونوں ہی نارمل ہیں یہاں پہ روٹین سے تھوڑا سا دیادہ ریش ہے اور موسم جو ایسے یہ فوگی بھی ہے بادل بھی آئے ہوئے ہیں